وزیراعظم عمران خان کی کل لاہور آمد متوقع عمران خان گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے پنجاب حکومت کی گورننس کے حوالے سے جلاس میں جائزہ لیا جائے گا سانے ساہیوال کی متاثرہ فیملی سے ملاقات کا بھی امکار پوری رات پورا دن ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پانپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور سینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب سانے ساہیوال مقتول خلیل کا بھائی حکومتی رویے پر پھٹ پڑا حکومت ہماری دادرسی کی وجائے ہمیں رسوا کر رہی ہے صدر اور چیئرمنٹ سینٹ نے ملاقات کے لیے اسلام آباد بلایا سارا دن سڑکوں پر خار ہوتے رہے مگر کوئی نہ ملا ابھی تک کسی حکومتی نمائندے رہے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا مقتول کے بھائی جلیل کی دعائی مقتولین کے وقی شہباد بخاری کہتے ہیں سٹیڈی نے معصوم لوگوں کو شہید کیا وزراء خاندان کا مزاک اڑا رہی ہیں عمران خان صاحب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہمارا سسٹم بدبودار ہو چکا خدارہ مسلوموں کو انصاف نہیں متاثرہ فیملی کی دادرسی کی بجائے تظلیل شرمناک ہے تازیت کے لیے بلایا نہیں جاتا خود چل کر جایا جاتا ہے ریاست ماہ ہوتی ہے ڈائن بن گئی ہے راہلما نولی گزمہ بخاری پارلیمانی لیڈر پیپلز پارٹی حسن مرتضی بھی حکومت پر برہم بولے ہمارے رکھوالے ہی ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں یہ ایک خاندان کے ساتھ نہیں پوری قوم کے ساتھ مزاک ہے وزراء نے جو بیانات دیئے افسوسناک ہے سانے ساہیوال کے متاثرین کے ساتھ حکومتی رویے پر آپوزیشن راہلماوں کا رد عمل وزیر اطلاعات کے خلاف انکار بھی بول اٹھے وزیر ثقافت کے پاس ہر تعلیم ہے مگر ثقافت کی نہیں ادکہ شاہ نے فیاضر حسن چوہان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ایسا وزیر ہونا چاہیے جو انڈسٹری کے درد کو سمجھتا ہو ہارڈ سپیشلس سے برینڈ سرجری نہیں کرائی جا سکتی شان شاہد نواز شریف کی ناساس طبیعت کا معاملہ تیسرا امریکل بورڈ بنا دیا گیا بہک میں داخلہ نے تدبی معاینے کے لیے نیا امریکل بورڈ تشکیل دے دیا بورڈ میں ڈاکٹر حامد ڈاکٹر طلحہ بن نزی ڈاکٹر شاہد حمید سمیت دیگر ماہرین شامل میک میں صحت کبراصلہ جاری کر دیا گیا عوامی نمائندوں کا گٹ جوڑ عوام کے لگتے ہیں کروڑ پنجاب اسمبلی کا انیس روز آئی جلاس قوم کو چار کروڑ روپے سے زائد میں پڑا تین سو ستر ارکان کو دو کروڑ بارہ لاکھ سات ہزار ایک سو روپے ادا کیے جائیں گے ارکان کے ساتھ اسمبلی کے سٹاف کی بھی موجیں پنجاب اسمبلی کے پورے عملے کو تین تیس روز کا اضافی عزازیاں ملے گا اوبوزیشن بتائے ان کے خلاف کون سا کیس تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا کسی کے خلاف میں تقاوی کاروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دولہ پنجاب چوہدری سرور کی مختلف وفود سے گفتگو کہتے ہیں اب احتساب کا عمل پٹواری اور سپاہی سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوگا تبدیلی سرکار کے لیے پارٹی میں تبدیلی لانا مشکل تحریک انصاف پارٹی آئین اور تنظیم نو کے حوالے سے مشکلات کا شکار تنظیم نو کے لیے دس فروری کی ڈیڈ لائن وزراء پارٹی عہدو سے بھی چمٹے رہنے کے خواہاں آئین سازی کے بعد پارٹی کی تنظیم سازی شروع کریں گے چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتی ہیں رہنوبا پی ٹی آئی اجاز چودری کا اردی عمل رکھ والے ہی چور نکلے زلہ کچہری کے مال کانے سے موٹر سائیکلیں چوری ہونے کا انکشاب چار پولیس اہلکار موٹر سائیکلوں کی چوری میں ملفدس نکلے لورمال پولیس نے پیٹی بھائیوں کو دھر لیا یرفتار ملزمان موٹر سائیکلیں چوری کر کے بیلاج گنج بکس میں بیچتے تھے ایس ایچو لورمال پیٹرولنگ پولیس کو پیٹرل کی فراہمی رکھنے کا معاملہ لہورڈ نیز کی خبر پر آئی جی پنجاب کا نوٹیس صوبے بھر میں پیٹرل کی ادائیگی کے لیے ٹھانوے کروڑ جاری کر دیئے دبائی ترس پر شہر میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ لڈی اے گا گلبرگ میں کسیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کے لیے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ ابتدائی ڈرافت تیار عمارت کی حد انچائی سو فٹ سے بڑھا کر تین سو فٹ تک ہوگی بتس منزلہ پلازے سہے زائد کی تعمیر کے لیے سیول ایوییشن اینو سی لازمی کرا نئے قوانین کی منظوری محکمہ ہاؤسنگ سے لی جائے گی حکومتی دعوے جھوٹے ثابت سوئی گیس کی بلا تاتل فراہمی تاتل کا شکار ساندہ کی رہائشوں کا جواب سبر دے گیا سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی گیس دو گیس دو کے نارے لیسکو ملازمین کی میرٹ سے ہٹ کر ترقیوں کا انکشا وزیراعظم شکایت سل میں شکایات کے امبار لگ گئے وزارت پاور ڈیویزن کا معمول کی ترقیوں روکتے ہوئے میرٹ پر کام کرنے کا حکم لیسکو سمیت دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں سنگین غلطیوں کی نشان دہی پنجاب بیروکرسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ متدد سینئر افسران کے تباتلے کر دیئے گئے اجاز احمد سیکیٹری محتسی پنجاب تائینات واسف رحمان کو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو سرگودہ لگا دیا گیا جبکہ کیپٹن ریٹائیڈ نوار الحق کو پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا حضروال کے علاقے میں قتل کی ایک اور واردہ دیس سالہ لڑکی کو تیز ہار آلے سے قتل کر دیا گیا پولیس اور تحقیقاتی ٹیم نے شباہ دکٹھے کر لیے گزشتہ رات سٹیج اداکارہ شہناس کو بھی مبینہ طور پر قتل کیا گیا تھا زلعی انتظامیہ کے بعد پولیس کی بھی کھلی کچہری ڈی آئی جی آپریشنز نے پولیس سے متعلق لوگوں کی شکایات سنی پوری حل کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی وقاس نظیر کہتے ہیں کھلی کچہری کا مقصد پولیس اور عوام کی مبین روابط بڑھانا ہے شہریوں کے تعاون کے بغیر جرائم پیشہ افراد پر قابو پانا ناممکن ہے سانیہ اردو بازار کے شہدہ پولیس کی یاد میں تقریب پولیس افسران اور شہدہ کے اہل خانہ نے یادگار پر پھول چڑھائے اردو بازار کے تاجر بھی شریک شامع روشن کی گئی پولیس کے دستے نے یادگار شہدہ پر سلامی دی لاہور ہائی کورٹ کے چھتیس ججیز کو زلے عدالتوں کا جسر نو انسپیکشن جج مقرر کر دیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان صوبہ بھر کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے جسٹس معمون رشید شیخ لاہور کی زلے عدالتوں کے انسپیکشن جج مقرر جسٹس محمد امیر بھٹی ساہیوال جسٹس ملک شہزاد احمد خان ملتان کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے مغلیہ فن تعمیر کا ایک اور شہکار آشکار شاہی کلابے اکبر بادشاہ کے دور کا شاہی ہمام دریا پش پل لال پتھر اور دیواروں پر کنکر لائم لستر استعمال کیا گیا ہمام میں پانی اور سٹیم چینل کا سسٹم بھی موجود ٹرافک قوانین کا احترام محفوظ سفر کا زامین پنجاب گروپ آف کالیجز کے جیر احتبام ٹرافک قوانین سے آگاہی کے لیے کنال روڈ سے اچھرا تک ووک سی ٹیو اور طلبہ کی کسیر تعداد میں شرکت چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے سڑک پر دوبارہ سیکھنے کا موقع نہیں ملتا سی ٹیو لیاقت علی ملک پی ایچے اور ٹرافک پولیس کی مغلپورہ میں مشترکہ شجرکاری موہم جیمن پی ایچے یاسر گلانی نے ٹرافک پولیس آفیس اور تھانہ مغلپورہ کے باہر پودے لگائے بولے سرسوز محول صحتمند زندگی کے لیے لازم ہے محولیاتی علودکی پر کابو پانے کا باہد حل درخت ہے خواتین کی عزت محضب معاشرے کی پہچان ہے لوگوں کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا خواتین کو حراسہ کیے جانے کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے وفاقی خاتون مہتصیب کشمالہ تاریخ کا فلیٹیز ہوتیل میں آسمہ جانگیر پانڈیشن کے جانب سے سیمینار سے خطاب ایرام کے ساتھ تجارت کے لیے عالمی پابندیاں آڑے آ رہی ہیں اور غارستان کے ساتھ تجارت کو بڑھایا جا رہا ہے پہلی بار برل اقوامی ٹیکسٹائل نمائش لاہور میں منقض کی جائے گی گیارہ سے چودہ اپل کو یہ نمائش ہوگی گزشتہ چہبہ میں پانچ فیصد تجارتی خسارہ کب ہوا ہے پیفاکی سیکیٹری کامرس یونس تھاکا کی گارڈن ٹاؤن میں بیل اقوامی ٹیکسٹائل نمائش کے حوالے سے میڈیا پریپ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے لیجنڈ دکارہ روحی بانو بیماری اور زمانے کی بے بسی کے خلاف جنگ ہار گئی ترکی کے شہر استمبول کے عثمانیہ ہسپتال میں دس روز سے وینٹی لیٹر پر تھی نفسیات میں اہمے کرنے والی گردے نفسیاتی امراض میں مبتلا تھی بہن روبینہ یاسمین نے روحی بانو کے انتقال کی تصدیق کر دی اللہ مغفرت فرمائے ان کی اور جس کرب اور جس تکلیف میں وہ تھی اللہ نے ان کو اس سے ازاد کیا ہے اور جہاں بھی وہ ہیں ایک بہت ہی بہترین جگہ میں ہوں آج جو ان کے انتقال کی خبر ملی بڑی تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے تو وہ روحی بانو ہو جاتی اس کے جھوٹ پہ اس کی اداکاری پہ سچ کا گمان ہوتا تھا وہ واحد آرٹسٹ ہے جو پونہ انسٹیوٹ میں پڑھائی جاتی تھی وہ ایک سچی سچی اداکارہ تھی لوگ اس کو خبتی بھی کہتے تھے فلم ٹی وی اور سٹیج کی نامور پنکارہ کے انتقال پر فن کی دنیا میں بھی سو راشد محمود پرویز کلیب اور شان شاہد کی جانب سے اظہار افسوس روحی بانو نے بڑے کرب میں زندگی گزاری اللہ مغفرت درے اداکار شان اور فلیٹریز ہٹیل میں نملکی یونیورسٹی چھٹی گریجویشن نائٹ گونر پنجاب وزیرا جن کی بہن علیمہ خان کریٹر وسیم اکرم اداکار شان سمیت اہم شخصیات شریک گلکار ساہر علی بگا نے اپنی آواز کا جادو جگا کر سما بان دیا